بسم اللہ الرحمن الرحیم بتانے چاہ رہا ہوں نئی اپ ڈیٹس آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہا ہوں پنجاب بورڈ والے سٹوڈنٹس ہیں فیڈل بورڈ کے سٹوڈنٹس ہیں سندھ بورڈ کے سٹوڈنٹ ہیں کے پی کے بورڈ والے سٹوڈنٹ ہیں پاکستان کے جتنے بھی بورڈ ہیں ان کے جو بھی سٹوڈنٹس ہیں نائنٹھ ٹینتھ ہلیونتھ اور ٹویلتھ کلاس کے جو بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو ویڈیو کو آپ نے سکیپ نہیں کرنا اس سے پہلے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیں ایک سٹوڈنٹس کا کمیٹس آیا کہ سر آپ سندھ بورڈ کے بارے میں نہیں بتاتے سٹوڈنٹس سندھ بورڈ کے بارے میں بھی آلڈی میں نے اپنے ویڈیوز میں بتایا آپ بھی بتا رہا ہوں آگے بھی انشاءاللہ سندھ بورڈ والوں کو بھی بتاؤں گا تمام سٹوڈنٹس کی ہیلپ کے لئے یہ چینل بنایا گیا تو جب تک مجھ میں جان ہے انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کے لئے میں اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز بناتا رہوں گا تو میں اگین روکیسٹ کر رہا ہوں کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو اس چینل سے ملتے رہے تو سٹوڈنٹس پہلے ہم بات کرتے ہیں پیپر پیٹرن کے بارے میں تو آئی بی سی سے نے فینل فیصلہ کر دیا گیا ہے پیپر پیٹرن کو تبدیل کر دیا گیا ہے پچاس پرسنٹ ایم سی کیوز ہوں گے پیپر میں تیس پرسنٹ آپ کے شورٹ کوئیسن ہوں گے اور بیس پرسنٹ لانگ کوئیسن پیپر میں ہوں گے یہ کون سے بورڈ کی بات کر رہا ہوں یہ سندھ بورڈ کا فینل فیصلہ کیا گیا ہے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور جو میٹرک اور انٹر کے سٹوڈنٹس ہیں سندھ بورڈ کے ان کے امتینات جون اور جولائی میں ہونے چاہ رہے ہیں پیپر پیٹرن میں پچاس پرسنٹ ایم سی کیوز تیس پرسنٹ شورٹ کوئیسن اور بیس پرسنٹ لانگ کوئیسن ہوں گے اس حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے سندھ بورڈ کی افیشل ویب سائٹ آپ اب بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں اب میں بات کرتا ہوں جو فیڈل بورڈ کے سٹوڈنٹس ہیں ان کا پیپر پیٹرن اس بار چینج نہیں ہوگا فیڈل بورڈ کا اور ان کے امتینات بیس مئی سے میٹرک امتینات سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں دس جون سے انٹر کی امتینات سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں آئی بی سی سی کی جو سٹیرن کے میٹی ہے اس نے فینل فیصلہ کر دیا ہے کہ فیڈل بورڈ کا پیپر پیٹرن دوہزار اکیس میں چینج نہیں کیا جائے گا اب میں بات کرتا ہوں پنجاب بورڈ والوں کی پنجاب بورڈ کے سٹوڈنٹس کا مجھے بہت ہی زیادہ کی حال ہے میں بھی پنجاب سے ہوں تو پنجاب بورڈ کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں تو جلدی سے لائک اور سبسکرائب ایک اچھا سا کمٹس اب مجھے بتانا ہے کہ پنجاب بورڈ سے کون کون سے سٹوڈنٹس ہیں کمٹس میں مجھے لازمی آپ بتائیں تو پنجاب بورڈ کی بات کرتے ہیں سٹوڈنٹس میٹرک اور انٹر کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا امتیانات بیس مائی اور جون میں ہونے جا رہے ہیں مائی اور جون میں ہونے جا رہے ہیں امتیانات پنجاب بورڈ کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ان کے امتیانات مائی اور جون میں ہونے جا رہے ہیں اور پیپر پیٹرن دوہزار اکیس میں آپ کا تبدیل نہیں کیا جائے گا اس کا فینل فیصلہ کر لیا گیا ابھی تک جو بھی نئی اپ ڈیٹس میرے پاس آئی ہیں ان اپ ڈیٹس کے مطابق آپ کا پیپر پیٹرن دوہزار اکیس میں چینج نہیں ہونے والا پنجاب بورڈز کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی میں بات کرتا ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی حکومت یا کوئی ایجوکیشنل منسٹر یوٹرن لینے ہو سکتا ہے تو نہیں اگر کوئی اپ ڈیٹس آتی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن ابھی تک آپ کا پیپر پیٹرن چینج نہیں کیا گیا تو آپ نے پہلے والے پیپر پیٹرن کو دیکھتے ہوئے اپنی پریپریشن کو جاری رکھنا ہے اور سندھ بورڈ کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے پیپر کے دورانیوں کو کم کر دیا گیا پہلے تین گھنٹے کا پیپر ہوتا تھا اب پیپر کا ٹائم ہوگا دو گھنٹے کا آپ کا پیپر ہوگا دو آورز کا آپ کا ٹائم ہوگا پیپر کا تو اب آپ نے سٹوڈنٹس پریشان نہیں ہونا اور پیپر سکیم کو سٹوڈنٹس تبدیل کر دیا گیا وہ چاہے پنجاب بورڈ کے سٹوڈنٹس ہیں باقی بورڈ کے سٹوڈنٹ ہیں پاکستان کے جتنے بھی بورڈ ہیں جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں 9th 10th 11th اور 12th کلاس کے ان کی پیرن سکیم کو چینج کر دیا گیا اس چینل پہ پیرن سکیم بھی میں نے اپلوڈ کر دی گیا 9th 10th 11th اور 12 کلاس کی پیرن سکیم میں اس چینل پر اپلوڈ کر دی گئی ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا میری بیسٹ ویشز آپ کے ساتھ ہیں جیسے ہی کوئی نئی اپ ڈیٹس آتی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اگر کوئی آپ نے چیز پوچھنی ہو کوئی آپ کا کوئیسن ہو تو نیچے کمنٹ سے مجھے لازمی بتائیں اگر میں روکیسٹ کرنا ہوں کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دے تھانکس وار واشنگ اللہ حافظ